نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے آج سولہ مائی منگلوار ہے اور آج کی پرمک سمچار اس پرکار ہے جو کل آئی سی جے مطلب جو انٹرنیشنل جو کوٹ کا جو ججمنٹ ہے جو کل سنوائی شروع ہو گئی تھی اور جو جادو ہے اس کے معاملے میں پاکستان اور جو بھارت کو پکش رکھنے کے لئے کہا تھا آئی سی جے نے اور دونوں کو نب نب منٹ کا ٹائم دیا تھا اور جو جس قبول نامے کے اوپر وہ پاکستان جادو کو فانسی دینا چاہتا تھا مطلب جو اس کے پاس جادو کا ایک قبول نامے کا اوریو ٹیپ تھا اس ٹیپ کو جو آئی سی جے کوٹ کے جو گیارہ بینچوں کی جج کی ٹیم تھی اس نے دیکھنے سے منع کر دیا ہاں دوستو کل سنوائی ہوئی تھی اور اس کو پورے انڈیا میں لائیو کا پرسارن کیا گیا تھا کوٹ کا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب ہم کسی کوٹ روم کے اندر کی تصویریں دیکھ پا رہے تھے تو ابھی اس کا فینسلہ آنا باقی ہے لیکن پاکستان کو جھٹکا لگا ہے جو ہولینڈ کے اندر جو کلی مقدمہ چلا تھا اس کے اندر اس کے اندر ہم نیسٹ کبر کے اور آگے بڑھتے ہیں دوستو اب ہمارے لئے خوش کبری آ رہی ہے جو نیو چینلوں میں چل رہا ہے جو اونلین نیوز پیپر ہے ان میں چل رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیٹرول دو روپے سوڑا پیسے سستہ ہو گیا ہے اور ڈیجل دو روپے دس پیسے پرتی لٹر سستہ ہو گیا ہے اب ہمارے لئے ایک اچھی بات ہے کہ پیٹرول ڈیجل کے دام میں پھر سے کٹ ہوتی ہوئی ہے اور یہ سوڑا اپریل کو بھی پیٹرول کے داموں میں 1.39 روپے پرتی لٹر اور ڈیجل کی داموں میں 1.04 روپے پرتی لٹر کی بڑھوتری ہوئی تھی ہاں دوستو یہ ابھی اپریل میں ہوئی تھی اب کم ہو گئی نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں ڈیڈی سی جو مانانی کا معاملہ ہے اس میں جیٹ ملانی کو جو پی ایم موڈی کا نام کھیچنے کی اجازت نہیں دی ہاں دوستو کورٹ نے تو نیکٹ خبر کی اور آگے ہم بڑھتے ہیں جو آٹھ کلومیٹر تک کا کل لمبا جام لگ گیا کہاں جو امریکنڈ سے لے کے جبرپور مہار پر کیونکہ کل جو پردان منتری جی ہے وہ نمامی دیوی نرمدے سیوہ یاترہ کا کارکرم کل کارکرم تھا پردان منتری جی کا تو وہاں پر کافی لوگ گئے تھے اس قرآن وہاں پر بہت لمبا جام لگ گیا دوستو نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو یہ خبر آ رہی ہے دینک باسکر کی طرف سے جو پرکشارتی ہے اور جو کار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کل فلائی اوور سے جو نیچے گر گئے اور دو چھاتروں کی موت ہو گئی جس میں پانچ گھائل ہو گئے میں آپ کو پوری بات اس طرح سے بات دیا جو پچھم دلی پنجابی باگ فلائی اوور پر سو مبار کی صبح جب رات کو ایک نو بجے صبح نو بجے ایک ہونڈا سی وی ٹیک کار اچانک سنتونان بگڑ گئی اور ریلیو کو توڑتی ہوئی نیچے گر گئی حاصل میں جو یوک اور یوتی کی موت ہو گئی جبکہ پانچ انگھائل ہو گئے اس میں ٹوٹل سات آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس کار کے اندر اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ ہے کار کے اتنے پرکچے اٹھ گئے کہ اس کو دھونڈ پانا بھی مشکل لگتا ہے اور پوری اس کے انصار کار میں سوار سبھی جو روحونی استدلی انسٹوٹ کے اوف پروفیشنل اسٹیڈیج کے چھاتر تھے اور سبھی فرسٹیئر کے دوسری سمیسٹر کے پرکشہ دینے کے لیے نلیلا استدلی آئی پی کولیج جا رہے تھے دوستو اور مرکتیوں کی پیچان سچین بیٹھوں کی روپ میں کی گئی ہے اور پولیس کو پوسٹ شہو کی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے دوستو تو یہ خبر میں نے آپ کو بتا یہ آ رہی ہے تو یہ ہے کہ گاڑی جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو دھیرے چلائیے کیونکہ اس پرکار کے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو گرمی سے جڑی آ رہی ہے ہاں ابھی ان دنوں آپ کو گرمی کافی پریشان کر رہی ہوگی ہاں دوستو گرمی کا سیجن کافی پیک پر چل رہا ہے بھی اور کم سے کم بھی پیتالیس ڈگری سے ٹیمپرچر تو کہیں پر کم بھی نہیں شروع ہو تھا اور اب یہ ٹیمپرچر پیتالیس سے چھین آنے چھین آلیس چھین آلیس پونٹین چھین آلیس بڑھ رہا ہے تو اب سیتالیس ڈگری تک پہنچ گیا ہے یہ ٹیمپرچر اور راججہ کا جو باندھ رہا ہے وہ سب سے گرم رہا تھا کل کے دنوں جہاں پر عدیق تم تاپن سیتالیس ڈگری سیل سے ترہا تھا ابھی تو ڈلی کی دلی کی اندر گرمی ہر جگہ گرمی جو اتری چھت رہے وہ گرمی کا دور ابھی جاری رہے گا نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو نابالک ہے اس کے ساتھ کل ایک ساموہی دشکرم کیا گیا تھا اور یہ ویڈیو وائرل بھی کر دیا گیا تھا ہاں دوستو ایک خبر آئی تھی جیپور کی ویشاری نگر کی ایک ہوتل سے جو ہریٹیج ہوتل ہے اس کے اندر ایک سترہ سال کی لڑکی کے ساتھ تین لڑکوں نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا ریپ کیا اور اس کے بعد اس کا ویڈیو بھی بنا لیا ویڈیو جب وہ لڑکی اپنے اس سمیتہ اپنے گھر پہ چلے گئی تھی لیکن کچھ سمیتہ بعد جب اس لڑکی نے اپنا ویڈیو وارس اپ پہ دیکھا تو وہ لڑکی اچانک چوک گئی اور چوکنے کے ساتھ اس نے اس لڑکے کو فون کیا اور وہ لڑکا مطلب اس سے کچھ بھی بات کرنے سے اس نے منع کر دیا تو اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا پیرنٹس نے یہ بات اب پھر پولیس کے اندر ریپورٹ جو ویشاری نگر تھانا اس میں ریپورٹ درج کروائی تو دوست پھر ان لڑکوں کو ابھی جان چل رہی ہے تو دوستو اس پرکار کی گھٹنا ہے جیپور کے اندر ابھی اس مینے کے اندر تین چار گھٹنا ہی ہو گئی یہ بلاتکار کی ریپ کی یہ کافی بڑھ رہی ہے گھٹنا ہے اور ابھی تو یہ نیوز میں نہیں آ رہی کیونکہ یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے یہ بھی دو مینے پہلے کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جو آ رہی ہے نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو کپیل نے انشن توڑ دیا ہے ہاں دوستو کپیل آپ پالٹی کی جو نشکاشت کاری کرتا ہے کپیل مشرا کل انہوں نے اپنا انشن توڑ دیا ہے اب وہ کھیرے ہیں کہ آج میں سی بی اے اور سی بی ڈی ٹی جاؤں گا اور کپیل جو اور پورے ثبوت لے کے جائیں گے اور کیجریوال کے خلاف اب انہوں نے اپنا مورچہ پورا کا پورا کھول لیا ہے نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں جو نتیش کمار سے جڑیوی آ رہی ہے کہ نتیش کمار بول رہے ہیں یہ نیوز پیپر ہے ان کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے ان میں پرکاشت خبر ہو رہی ہے کہ نتیش کمار یہ بول رہے ہیں کہ ہم اتنے مورک نہیں ہیں کہ جو دو جار گنیس میں بھی پی ایم پد کا دعویدار بنیں گے اور یہ نریندر موڈی میں لوگوں نے شمتہ دیکھی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو نریندر موڈی جی کی شمتہ کو اب جو نتیش کمار جی ہے وہ بھی مان گئے ہیں وہ بھی مان گئے ہیں کہ ہمارے جو پردان منتری جی ہے نریندر موڈی جی واقعی ان میں دم ہے تو انہوں نے پہلے ہی صاف منع کر دیا ہے کیونکہ پہلے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ جو دو جار گنیس میں ہے وہ نتیش کمار جی بھی پردان منتری بن سکتے ہیں لیکن یہ جب کا معاملہ تھا جب انڈی وہ جی ڈی اے جی ڈی او اور جو پہلے بی جی پی کا بیار کے اندر دونوں کا ایک ساتھ تھے دونوں پارٹی انڈی ایک اندر شاہ ملتے لیکن جب دونوں الگ ہو گئے تو پھر جب بھی سے یہ قیاس لگانا بھی بند ہو گئے تھے کہ یہ نتیش کمار جی بھی پردان منتری بن سکتے ہیں نیسٹ کبر کیوں راگے بڑھتے ہیں دوستو جو کیندری منتری ہے پی پی چودری وہ بول رہے ہیں کہ جادو کو پاک کی جیل سے جرور نکالیں گے ہاں دوستو یہ خبر آ رہی ہے آج تک نیو چینل کی طرف سے میں بتا دوں آپ کو جو پاکستان کی جیل میں ہیں بند کلگوشن جادو وہ پاکستان جیل سے چھڑوانے کے سوال پر جو قانون راج منتری ہے پی پی چودری ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پاکستان سے ہم سولہ بار ونتی کی گئی تھی وہ جادو کاؤنسلر ایکسس کرنے دے لیکن پتا تاکہ پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیسا ویوار ہو رہا ہے لیکن پاکستان جانمانے کا کیا آپ یہ بتائیے پاکستان آپ کو کاؤنسلنگ نہیں کرنے دے گا جو لیکن کیندری منتری پی پی سنگھا انہوں نے ایک اچھی پہل کری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سولہ بار تو ونتی کری لیکن بہت اچھی بات ہے ہم بھارتی ہیں ہمارا دل ادھار ہے ہم ونتی کر سکتے ہیں اور ابھی بھی ہم نیای پرکریہ میں وشواس رکھتے ہیں اور ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ آئی سی جے جو ہمارے دیش کا بیٹا ہے جادو اس کو جرور چھڑوا کے لائیں گے دوستو نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں ہم جو یوپی ویدان سبا سے جڑی ہوئی آ رہی ہے کل یوپی ویدان سبا کا ستر کا پہلا دن تھا لیکن وہ ہنگامے کے بھیڑ چھڑ گیا دوستو کل کل جو ویپکشی پالٹک کے وہ سانسد ہے انہوں نے کل ہنگامہ کر دیا اور جو رام نائی کا راج پال ان کے اوپر انہوں نے کل کاغذ کوئی کیا کوئی کیا یہ پھینکنا شروع کر دیا تو اس پرکار کے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارے جو وہاں کے یوپی کی جنتہ ہے جن کا ٹیکس ہے گاڑے پیسے کی کمائی کا جو ٹیکس ہے وہ کل ایک دن اس کا برباد ہو چکا ہے اب آج دوسرا دن ہے لیکن دوستو میں جانتا ہوں آج بھی بیسے ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں پہ لڑائی کر سکتے ہیں لیکن جو یہ چیزیں بیکار جا رہی ہیں ان کے اوپر کوئی بیسے نہیں کرتا سنسد کا کل کا پیسے کا کیا ہوگا کل جو کل کچھ ہی نہیں ہوا تو دوستو آج بھی کیا ہوگا آج بھی ہنگامے کے بھیڑ چھڑ نیسٹ کبر کیوں اور آگے بڑھتا ہوں دوستو میں تو اتر پردیش سے آ رہی کی بیل گاڑی سے ویدان سبا پہنچ گئے کسان جو اپنے آپ کو کسان کہتے ہیں بی جی پی ویدائے اتر پردیش کی جو ستر وی ویدان سبا کل شروع ہوئی تھی اس کا پہلا دن کے اندر کل کئی چیزیں ہم کو انوکی دیکھنی پڑی ہاں دوستو ایک جو بی جی پی سانسد ہے وہ کل اپنی بیل گاڑی سے ویدان سبا پہنچے کل کوئی سرکاری سواری سے دو ویدائے مانتا ہوں کہ مہدی جی نے لالبتی تو ہٹا دی سب کی اب لالبتی نہیں ہے تو سب کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی یہ جو طریقہ ہے انوکے طریقے بی جی پی بیدائے کو کے پہنچنے کے یہ واسطوں میں قابل تعلیم ہے میں سلام کرتا ہوں بی جی پی بیدائے کو ان کو نیکٹ خبر کے اور آگے بڑھتے ہیں دوستو اب میں آپ کو ویشو کی جو خبریں چل رہی ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں لیکن ابھی میں انڈیا کی خبروں ہی لے رہا ہوں جو پرنو کی جو امیدوار امیدواری وہ آگے بڑھانے کی پہلے ندیش کمار سے ملے دوستو لیکن ابھی پرنو راشپتی پرنو مغر جی اب آگے امید نہیں بن پائیں گے اب نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں دوستو جو HBSC کا ریجل دوستو سترہ یہ جلدی جاری ہونے والا ہے دسوی اور باروی کے یہ خبر آرہی انڈی ٹی وی کی طرف سے ہاں دوستو ہریانہ کی جو بورڈ ہے جو بیس مہی کو گوشت ہونا شروع ہو جائے گا مطلب ابھی بیس مہی آنے والی ہے ہریانہ بورڈ کا ریجلٹ آ جائے گا بیس مہی سے نیکٹ خبر کی اور آگے بڑھتا ہوں دوستو جو ہائی کورٹ نے پوچھا ہے سانسد اور سی ایم دونوں کیسے رہ سکتے ہیں یوگی جی ہاں دوستو یہ آج تک نیو چینل کی طرف سے خبر آرہی کہ جو ایراباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ یوگی آدیت ناج جی ایک ساتھ مکھے منتری اور سانسد دونوں پدوں پر ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں عدالت کی جو لکنوں بینچ ہے اس سلسلے میں اٹونی جنرل مکل جو رو تگی کو سمن بھیجا ہے اور سماس سیوی نے دائر کی ہے تو یاچیکہ میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ جو سنجو شرمہ ہے انہوں نے یہ پائے کہ دونوں ایک پد پر نہیں رہ سکتے اور جو کورٹ نے بھی اس کا سنگیان لیتے ہوئے کہا ہے کہ لیا جا وہ یوپی سرکار میں ستناشی نہیں ہو سکتے شرمہ نے اپنے دلیل کی سمرتھان میں سنسد آیوگی تکا نیواران عدینیام گنیس سو گنسد کی جو پراؤتھانوں کا حوالہ بھی دیا ہے اور عدیت ناج جی کے ساتھ موری کی نیوکتی رد کرنے کی مانگ بھی کیے دونوں نیتاؤں نے گنیس مارچ کو شپت لیتی یوگی عدیتنات گورپور سے سانسادہ جبکہ کشو پرشاد موری علاباد کی فولچند سنسدیے سی ایچ کا پرتیمی دیتو کرتے ہیں تو دوستو یہ نیام ہوتا ہے کہ آپ سوی دھانیک دو پدوں پر ایک ساتھ نہیں آسین رہ سکتے آپ کو ایک پد کا تیاغ کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی تک جو تیاغ نہیں ہوئے تو اس کے اوپر ابھی صیفہ تو ابھی اس کی معاملے کے اگلی سنوڑا ہے چوئیس مائی کو دی گئی ہے تو دوستو ہم چوئیس مائی کا انتجار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے نیچٹ قبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی سی ایس سی کا جو ایکجام کا ریجلٹ ہے وہ آنے والا تھا اور اس کے جو پیرنٹس ہے وہ اپنے بچوں ریجلٹ کا کافی انتجار کر رہے تھے چھوئیس مائی کو گوشت کر دیا گئے تھے لیکن چونہ آؤ اور ان کی وجہ سے یہ ریجلٹ ٹلتے گئے ٹلتے گئے اور اب تھی دوستو یہ جو سی ای ایس ایس سی کے ریجلٹ ہے اب کچھ سمیں بعد آئیں گے آپ کو اور انتجار کرنا ہوگا نیچٹ قبر کی اور آگے بڑھتا ہے دوستو جو پتھان کوٹ میں حملے کے شہید کے بھائی اور بھابی کی کل سڑک پر پیٹائی ہو گئی ہاں دوستو جو پتھان کوٹ کی حملے کے اندر شہید ہوئے تھے ان کی بھائی اور بھابی کی کل لوگوں کے دوارے یا کو وہ گنڈے تھے ابھی جان چل رہی ہے پنجاب کے ویدیش جانے کی للک میں لوگ کس طرح ایجنٹوں کی جان میں فس کر اپنی جمع پونجی لوٹا دیتے ہیں وہ آپ یہ پتھان کوٹ جو بھائی اور بھابی ہے ان کا جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے انہوں نے بھی ویدیش جانے کا لالاستہ ان کو تو انہوں نے اپنے جو پانچ لاک روپے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دے دیے اور وہ جو یہ واقعہ پتھان کوٹ کی ایئر بیس آتے ہیں ان کی حملے میں شہید ہوئے جو جوان کلون سنگھ کے بھائی حردیب سنگھ اور ان کی پتنی کے ساتھ پیش آیا تھا کل دوستو دبنگ پریوار میں پس گئے شہید کے پریوار لیکن ہمارے پاس قانون ہے ہاں دوست نیکٹ خبر کی اور آگے بردہ بینکوں میں رینسیم ویر کا وانا کرائی کا خوف چھایا رہا کل دوستو سرور کا جوڑا ایڈوانس انٹی وائرس ہے آپ کو پتہ یہ رینسیم ویر رینس جو رینسیم ویر وائرس ہے اس کا جو وانا کرائی ورچن ہے وہ اس کا خوف کل بہت جادہ تھا اور لگ رہا تھا کہ بینکوں میں اٹیک کرے گا بینکوں کے اور ایڈی ایڈو میں گز جائے گا لیکن ابھی تک انڈیا کے اندر یہ وانا کرائی جو وائرس ہے وہ ہے لیکن جو ہم نے پہلے سے ہی ہمارے انتجام پورے کر لی ہم نے ہمارے جو جو سسٹم ہے ہم ان جو انٹی وائرس سسٹم ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر لی تو ہمارے انڈیا میں ابھی اس نے اٹیک نہیں کیا اور وہ کیا ہے تو کم جگہ کیا ہے لیکن بھار کی دیشوں میں اس نے کافی اٹیک کیا کم سے کم بھی دولاک کمپیٹروں کو خراب کر دیا ہے اور ایک سو پچاس دیشوں کے اندر اٹیک ہے یہ نیکٹ خبر کیوں راگے بڑھتے ہیں دوستو آئی سی سی بینک اور ایش ڈی ایف سی بینک کا ہوم لون اب سستہ ہو گیا ہے اگر آپ کو ہوم لون لینا ہے تو آپ ایش ڈی ایف سی بینک جا سکتے ہیں تو آپ کے لیے فائدے کا سودہ رہے گا یہ ایک خبر آ رہی ہے جو نو چینل ہے ای بی پی ان میں نیکٹ خبر کیوں راگے بڑھتے ہیں دوستو امیجن نے بھی دیا فلیپ کارٹ کو جواب ہاں دوستو آئی فون اب آپ خریدیں گنتر سر چار سو ننیان میں روپے میں اگر آپ کو آئی فون کے شوکین ہے تو اب آپ کو جو دونوں ای کومرس کمپنیاں ان میں ٹکرا ہو گیا ہے ٹکر ہے مطلب ٹکرا ہو لڑائے والا ٹکرا ہو نہیں کھلی مارکیٹ کے اندر جو ٹکرا ہو گیا ہے قیمتوں کا اب آپ ای کومرس ویب سائٹ آمنے سامنے آ گئی ہے تو اب آپ فلیپ کارٹ نے آئی پون سیون کو سب سے کم قیمت میں بیچنے کا جو وعدہ کیا تھا ادھر امیجن نے بھی اس کے جواب میں اسپارٹ مون کی قیمت کو اور بھی گرا دیا اور لگ رہا ہے کہ مانو امیجن نے فلیپ کارٹ پر نجر بنائے رکھا تاکہ فلیپ کارٹ کیا قیمتیں رکھے گا اور کل سے فلیپ کارٹ اپنے بگ دس سیل کی شروعات کی تھی اور کل دونوں آج کے دن کمپنی نے بڑے برانڈز پر بڑے آفر بھی دیئے ہیں اور کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آئی فون سیون کی سب سے سستی قیمت پر سیل کرنی ہے اس سے پہلے امیجن کو بھی اپنی گریٹ انڈین سیل کی دوران آئی فون پر بھاری چھوٹ دی تھی ہاں دوستو اگر آپ شوکین آئی فون کے تو آپ ہو جائیے تیار کیونکہ امیجن بھی دے رہا ہے آپ فلیپ کارٹ سے زیادہ چھوٹ اور یہ سیجل چل رہا ہے سیلنگ کا دونوں نے اپنے اپنے وہ جو گریٹ سیل آفر ہوتے ہیں وہ شروع کر دیئے ہیں اور آپ فائدہ اٹھائیے نیچ کبر کی اور آگے بڑھتا ہوں دیور سو پین کو آدار کارٹ سے جوڑنا آسان ہوگیا اب آپ کا ڈاٹا لیک ہونے کا ڈر نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور ڈاٹا لیک ہونے کا پین اور آدار کارٹ کو جوڑنے سے سرکار نے سرکار کے قدم کو بڑی سنکھیہ میں لوگوں نے پسند کیا ساتھ ہی ایک بڑی سمجھا پیدا ہو گئی کہ پین کارٹ اور آدار کارٹ کو جوڑنے سے بڑی ماترہ میں نیچی بیورہ لیک ہونے کی بات سامنے آئی ہے اور ڈاٹا کا دو روپیو کی جانے کی چنتہ بھی ستا رہی ہے اس بات کی گہرائے تک جانے کے لیے سریوکشن بھی کیا گیا ہے تو دوستو انڈین سرکار نے یہ بہت بڑی کام کیا ہے کہ پین اور آدار کارٹ کو جوڑ دی ہم صحیح کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ابھی سائبر کا کوف ہے اگر ہم نے پین اور آدار کارٹ میں ہماری پوری جانکاری رہتی ہے اگر یہ ڈاٹا مان لیا کسی کرنے لیک بھی کر دیتا ہے نہ وہ لے لیتا ہے تو اس کے پاس ہمارے پوری جانکار رہتی ہے بلڈ گروپ سے لے کے پوری جانکاری رہتی ہے اس کے اندر ہمارے ماں باپ گھر ہمارے ہر چیز کی جانکاری تو دوستو ہم آنے والے سمیہ میں یہ صحیح بات ہے کہ بڑی مشکل میں بھی فس سکتے ہیں نیکٹ خبر کیوں اور آگے بڑھتے ہیں دو سو سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں رہیں گے نو سو سے نو سو سے جیادہ اسٹیشن ہاں دوستو سی سی ٹی وی کیمرے کی اب نگرانی ملیں گے ریل منترانے کے ایک بریشت ادیکاری نے یہ بتایا کہ جو نو سو تیریاسی اسٹیشن اوپر گنیس ہجار ایش ڈی سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے لیے جلدی ٹینڈر نکالے جائیں گے دوستو تو اب ہم بھی ہر جگہ ریلوے بھی ہائی فائی ہو جائے گا نیشت خبر کی اور آگے بڑھتا ہے تو اسے منڈرونی سے جڑی یار جو ٹائگر شروف کو جو اسٹار نیدھی اگروال سے کھالی کروایا گیا ہاں دوستو ٹائگر شروف کی جو کو اسٹار ہے نیدھی اگروال سے اس سے گھر کھالی کھالی کروا لیا گیا ہے یہ آری دینک جاگرن کی طرف سے خبر جو بینگلور کی نیدھی اگروال ہے اس کے لیے فلم منہ مائیکل سے بولی ووڈ میں ڈیبو کرانے جا رہی ہے اور فلم منہ مائیکل میں ٹائگر شروف کی جو کو اسٹار نیدھی اگروال ہے اور بینگلور کی رہنے والی ہے اس میں جو بولی ووڈ میں وہ ڈیبو کر رہی ہے لیکن حالی میں وہ ایک پریشانی کا سامنا کر رہی ہے کہ مومبئی کی باندرا علاقہ اس تھی جس پلیٹ میں وہ رہ رہی تھی اس میں ہاؤسنگ سوچائیٹی دورہ خالی کروا لیا گیا ہے نیکسٹ خبر کے اور آگے بڑھتا ہوں دوستو ٹینکل خرنہ نے ٹوئٹ کیا ہے کہ میں باؤ بلی کو نہیں میں تو کٹپا کو پیار کرتی ہوں ہاں دوستو ٹینکل خرنہ نے بھی کٹپا سے پیار کرنا سیکھار کر لیا ہے کٹپا واسطہ میں بہت ہی پیار ہے پہلے یہ خبر چل رہا تھا پہلے یہ خبر چل رہی تھی دو تین ساتھ دو ساتھ سے جب سے باؤ بلی کٹپا نے باؤ بلی کو کیوں مارا اور اب یہ خبر آ جائے گی کہ ٹینکل خرنہ نے ہی جار کیا پیار کا کٹپا سے ٹوئٹر پہ دوستو ٹوئٹر پہ نیکسٹ خبر کے اور آگے بڑھتے ہیں مہادری دکشی دھک دھک گرل پچاس سال کی ہو گئی ہے کل ان کا پچاسوہ بڑے منایا گیا بڑی دھوم دھام سے پندرہ مائی گنیس سو سٹھ سٹھ کو مومبئی میں جنم مواتا مہادری دکشی کا اور ان کی پہلی مووی ابو تھی نیکسٹ خبر کے اور آگے بڑھتے ہیں دوستو بگ بی کی گردن میں درد ہو گیا تو نیورو لوجسٹ ان سے مجاک کے لے جسے پوچھا کیا آپ اس سمیں تھنڈا تیل لگائیں گے ہاں دوستو انہوں نے یہ تھنڈا تیل کا جو ایڈ آتا تھا اس کا نو رتن تیل کول کول کا ایڈ کیا تھا بگ بی امیتہ بچن جی نے تو کل نیورو لوجسٹ نے جو ان کی پروفیسر انہوں نے مجاک میں پوچھ لیا یہ بات نیکسٹ خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو ورڈ وائڈ ایک اجار کروڑ سے پانچ پہنچ گئی ہے دنگل اور بھاو بھاو والی ٹو کو دے رہی ہے ٹکر ہاں دوستو چین کے اندر جو پچھر ورڈ وائٹ ڈیلیج ہوئی اس میں ایک اجار کروڑ کی بھی کمائی کر راج مولی کی جو فلم ہے بھاو والی ٹو اس کو بھی چوکا دیا ہے آمیر خان بھی کم بہت اچھے اشتہ آرہ اور ان کی فلم اچھی کی ہار کے بعد جو ویدیش کھلاڑی پر سیوہ کل کافی برچے تھے اور کافی بھلا برا کہا تھا لیکن دوستو بھلا برا کہنے سے کیا ہوتا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے مہیلہ جو کرکیٹرز نے کل ورلڈ ریکورڈ مڑھا لیا تھا دوستو آپ کو پوری خبر سب سے بڑی ساجداری کا نیا ریکورڈ بنایا ہے اور جب 19 سال کی دیبتی شرما نے 188 رن بنا کر نیا ریکورڈ بنایا ہے دوستو اب تک کسی بھی بھارتی خلاڑی کو سب سے بڑا نیجی ونڈ سکور ساتھی یا انتراشتی ہیستر پر جب تک دوسری سب سے بڑی پاری ہے دوستو دیبتی نے 188 رن بنایا ہے 27 چوکے اور 2 چھکے شامیل ہیں دوستو ہم بھی ہماری آج کی خبر چینل مریلا جو کرکیٹرز ہے ان کو بھدائی دینا چاہتے ہی کونگرچولیشن نیکس خبر کی اور آگے بڑھتے ہیں دوستو جو آ رہی ہے جیسے گد گد میس بہا بولے اس میں اس سے بہتر بدائی ہماری نہیں ہو سکتی ہاں دوستو جو میرا جو ٹیسٹ آج تک چینل کی طرف سے خبر آ رہی کی جو ٹیسٹ کریئر کا سماپن شاندار طریقے سے ہوا ہے اس لیے بڑی بات ہے پاکستان میں کچھ تو بڑی تروفی میں وہ کسی بھی دیش کی بلے باجی بگار سکتے بھارتی ہے تو یہ کھینہ ہے گیل کا تو دوستو یہ تھی آج کی خیل کی خبر منوز کی جبر اور کاروبار کی خبر بھارت کی خبر ویشو کی خبر اور آس پاس کی راج جو خبر دوستو ہمار چلنگ کو لائک اور سکرائب کیجئے نمشکار دوستو